اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو بادشاہوں کو مسلک کیا جو ہمارے دین اور ہماری شریعت میں ترے ترے کی مداخلت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی وقت دور ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں گے مسلم پر صلی اللہ بورڈ جمیت الولماء یہ ایسی تنظیمیں جو ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کی آواز ہر جگہ بلند کرتی اٹھاتی لہذا اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہمارا اولین فریضہ ہے عوام الناس میں صدقہ کریں اور آپ اس کی دیکھ بھال کے لیے خود اس زمین کی دیکھ بھال آپ اپنے ہاتھوں میں رکھیں لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ کہا کہ یہ زمین میں اللہ رب العالمین کے راستے میں ہبا کرتا ہوں وقف کرتا ہوں اس کو نہ بیچا جائے گا نہ اس میں وراثت جاری ہوگی اور اس کا جو بھی فائدہ حاصل ہوگا وہ امت مسلمہ کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا میرے بھائی اور دوستو یہ وقف کا معاملہ ایسا ہے کہ وقف کرنے کے بعد یہ زمین نہ وقف کرنے والے کی ہوتی ہے اور نہ کسی دوسرے انسان کی ہوتی ہے بلکہ یہ سیدھا اس کا مالک اللہ رب العالمین ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس وقف کی ہوئی چیز کا مالک مختار ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں انہیں ہم متولی کہتے ہیں یعنی نگناکار متولی وقف کی چیز کو دیکھنے والا سبھالنے والا لیکن وہ اس کا مالک مختار نہیں ہوتا وقف کی پراپٹی کا مالی مختار اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمارے اصلاف کو صحابے کرام کو اللہ رب العالمین نے جمال و دولت سے نمازا انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی بہت ساری قیمتی چیزوں کو وفق کیا صدق جاریہ کے طور پر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا آپ نے بارہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی سنا ہوگا آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے کافی مال و دولت سے نمازا تھا وقتا فوقتا اللہ رب العالمین کے راستے میں آپ خرچ کیا کرتے تھے صحابے کرام نے اللہ کے نبی سے یہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی مدینہ کے منورہ کے اندر صرف یہ کہ یہودی کے پاس ایک قوان ہے جس کا پانی میٹھا ہے اور وہ یہودی بغیر پیسہ لیے ہمیں پانی نہیں دیتا وہ پانی کو بیچتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہیں تم میں سے جو اس یہودی کے پوئے کو خریدے اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا میرے بھائی اور دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لئے کوشش کرتا ہوں لہٰذا آپ اس یہودی کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں اس سے باتچیت کیا اور کہا کہ میں تم سے آدھا کون خریدنا چاہتا ہوں وہ یہودی بھی سوچا کہ یہ عثمان بھی تاجر آدمی ہے میں بھی کچھ پیسے کما رہا ہوں یہ بھی کچھ پیسے کما لے گا لہذا آدھا کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن پانی تم لوگے ایک دن پانی میں لوں گا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہوا خریدا تو تمام مسلمانوں کے لئے اور مدینہ کے اندر موجود تمام انسانوں کے لئے اس کو وقف کر دیا اور کہا کہ جس دن ہماری باری ہے اس دن سارے کے سارے لوگ آگر کے پانی لے جائیں لہذا سارے کے سارے لوگ آتے تھے پانی لے جاتے تھے اور یہودی کا جب دن ہوتا تھا تو کوئی آدمی پانی لینے کے لئے نہیں جاتا تھا اس کا کاروبار بند ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا اور کہا کہ بھئی آدھا جو کواں باقی بچا ہے وہ بھی تم خرید لو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی خرید دیا اور پورا کا پورا پانی جنت کے بدلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لئے اور انسانوں کے لئے وقف کیا میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ہمارے اصلاف تھے کہ جو سب سے قیمتی چیز ان کے پاس ہوتی تھی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے لیکن آج ہم مسلمانوں کی عادت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے خراب چیز ہوتی ہے جس کو کوئی لینے والا نہیں پوچھنے والا نہیں وہ چیز ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک واقعہ اور مزید یاد آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے بڑے بزرگ صحابی تھے نام ذہن سے نکل رہا ہے خجوروں کے باغات ان کے پاس بہت زیادہ تھے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے خجوروں کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اچانک کیا ہوا کہ ایک بلبل آیا اور بیٹھ کر کے اپنی مدھر آواز نکالنے لگا وہ صحابی اس بلبل کی آواز میں ایسا گم ہوئے کہ انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ انہوں نے کتنی رکعت نماز پڑھی نماز کے رکعت میں انہیں اشتباہ ہو گیا جیسے تیسے انہوں نے سلام پھیرا نماز مکمل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہا اللہ کے نبی میں اپنے خجور کے باغ میں نماز پڑھ رہا تھا اور بلبل آیا چہ چہانے لگا اور اسمال نے مجھے فتنے میں ڈال دیا آزمائش میں ڈال دیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں خلل واقع ہو گیا لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مال آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں قبول فرمائیں میرے بھائیو اور دوستو وہ ہمارے اصلاف تھے کہ مال اگر ان کے لئے فتنہ اور آزمائش بنا وہ اپنی قیمتی دورت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے لیکن آج ہم مسلمان ہیں کہ مال کی اتنی شدید محبت ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا گلہ کاتنے سے بھی پیچھے نہیں ہڑتے ہیں میرے بھائیو اور دوستو اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا کہ قل انکان آباؤکم وابناوکم ویخوانکم وازیج وازواجکم واشیرتکم واموالون اخترفتموها وطجارتن تقشون قصادها ومساکن ترزونها حب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیل فتربسو حتیاتی اللہ من عمری اللہ رب العالمین نے اسائیت کے اندر فرمایا کہ اگر آٹھ چیزیں اللہ رب العالمین سے اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے تمہارے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو جائیں وہ کیا ہیں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے کمبہ خبیلے کے لوگ اور تمہارے وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان سے تم خوف کھاتے ہو اور ڈرتے ہو اور تمہارا وہ گھر جس کو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے اگر یہ آٹھ چیزیں تمہارے نزدیک اللہ سے اس کے رسول کے فرامین سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں فَتَرَبَسُوا حَتَّىِٰيَاتِيَ اللَّهُ مِنْ عَمْرِهِ تو مسلمانوں یاد ارکھو اور انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو لے آئیں میرے بھائیو اور دوستو کیا یہ آج آٹھ چیزیں ہمارے نزدیک اللہ کے حکام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ کے راستے میں جہاد سے کیا زیادہ محبوب نہیں ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے آج ہمارے اوپر ترہ ترہ کے عذاب کو نازل کیا اللہ رب العالمین نے ہم سے سجزوں کی توفیق چھن لی اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادتوں سے دور کر دیا یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو بادشاہوں کو مسلط کیا جو ہمارے دین اور ہماری شریعت میں ترہ ترہ کی مداخلت کرتے ہیں لہذا میرے بھائی اور دوستو یہ ساری چیزیں اسی وقت دور ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں گے اللہ کی احکام کی طرف لوٹیں گے شریعت متحرہ کی طرف لوٹیں گے اور جب تک بے دین ہی ہم میں چھائی رہے گی یاد رکھئے خش و خاشاک سے زیادہ ہماری حیثیت اس دنیا کے اندر کچھ نہیں رہے گی لہذا میرے بھائی اور دوستو مسلم پرسنلہ بورڈ جمیت الولماء یہ ایسی تنظیمیں جو ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کی آواز ہر جگہ بلند کرتی اٹھاتی لہذا اتحاد اتفاق کے ساتھ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہمارا اولین فریضہ اور اپنے سفل کے اندر اتحاد پیدا کرنا یہ ہمارا ملی فریضہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اشاد فرمایا کہ لوگوں اگر تم اختلاف و انتشار میں پڑے رہے کسی کا قبلہ علب کسی کا قبلہ علب کوئی کدھر جا رہا ہے ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کہ ہمت اور سکت ہمارے اندر نہیں ہو رہی اپنے ذاتی اختلاف کی وجہ سے اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے یا مسئل کے مسائل کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاں تم کمزور ہو جاؤ گی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری کوئی اہمیت اور کوئی وقات واقع نہیں رہے گی لہذا میرے بھائیو اور دوستو ملی مسائل میں اپنے سارے اختلافات ہمیں فراموش کر کے ایک پلیر فارم پر آج سندستان کے اندر آنے اور جمع ہونے کی سخت ضرورت ہے آج جو فسدائی طاقتیں وہ ہمارے خلاف یہ آواز لگاتی ہیں کہ بٹو گے تو کٹو گے میرے بھائیو اپنی پوری قوم کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں اسی پرسنٹ اکٹھا ہو جائیں بیس پرسنٹ ایک دوسرے کہ اختلاف و انتشار کا شکار رہے ہیں میرے بھائیو اور دوستو اسی پرسنٹ ہو کر کے ان کو خطرہ ہے اور وہ سارے کے سارے ایک پلیر فارم پر متحد ہو رہے ہیں تو ہم تو اس ملک کے اندر انتہائی کمزور ہیں ہماری طاقت کم ہے ہماری تعداد بھی کم ہے کیا ہم کوئی اتحاد و اتفاق کی سخت ضرورت نہیں ہے ہمیں اقل کے ناقل لینا چاہیے اور اپنے سارے اختلافات کو فراموش کر کے ہمیں کل جماعتی اتحاد کا ہمیشہ ساتھ دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرماؤں اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ